گائز ویڈیو کا ٹاپک آپ کو ٹائٹل سے نظر آ گیا ہوگا تو ہم شروع کرتے ہیں بہت پرانی بات ہے کہ پاپ جی جو ہے وہ لوگ فن کے لیے کھیلتے تھے ان کا ایک سکوارڈ ہوتا پراپر اور وہ مطلب گھل مل کے کھیلتے تھے ایک دوسرے کے ریوائیو کرنا جناب ایک دوسرے کے لیے ہیلپ کو آنا کہیں سے بھاگتا ہوئے ریوائیو کرنے کے لیے آ جانا جناب سپلائیاں دینا یہ وہ ایسے اچھی خاصی گیم چال رہی تھی پھر کیا ہوا کہ کچھ ل� لڑکوں کی ان لڑکوں نے انہوں نے اپنی گرر فرینڈز کو پب جی گیم کے اندر انٹروڈیوز کرا دیا کہ بھئی ہم پہلے فون پہ پیکج کر کے باتیں کرتے ہیں اب ہم پیکج نہیں کریں گے ابھی ہم کیا کریں گے ہم صرف ڈیٹا پیکج کریں گے اور ہم پب جی میں جا کے اپنے سکوارڈ کو روئن کر کے ہم اپنی بکچو دیاں جو ہے وہ ادھر کریں گے تو کیا ہوا کہ لڑکیاں جناب آگئی ان کو لا تلا گئی پب جی کی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ سک بھول کے ڈال دیا کہ میں ہوں جو بھی ہوں میں ہی تیرے آنے والی زندگی ہوں یہ لڑکے جو ہے نا یہ ادھر ہی رہیں گے یہ کہیں نہیں چاہتے تو میرے پاس آجا تو وہ لڑکے تھرکی لڑکے جناب وہ پہنچ گئی جناب وہ ہر وقت دن رات جو ہے نا وہ اسی کے ساتھ پب جی کے اندر ہوتے ہیں انہوں نے جناب اپنے الگی نام رکھے میں ہی رانجا جناب ساسی پنو اور پتہ نہیں کیا کچھ پرنس اینڈ پرنسز اور ایک تو کوئنز بڑی آگئی ہیں یار پ پتہ نہیں اس کا کینگ کوئی ہے یا نہیں ہے لیکن وہ کوئن ہے تو وہ لڑکیاں جناب آگئی ہیں انہوں نے اپنے جو ہے وہ یہ اس طرح لڑکوں کو خراب کرنا شروع کر دیا ہے ان کی یہ لڑکوں کی سکیلز جو ہے نا وہ ہنڈرڈ سے کم ہوتی 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 نا دس بیس تک پہنچ گئی ہوئی ہیں اب وہ جناب گیم کے اندر جا کے وہ کہتے ہیں جی ہلو جانو یہ یہ گن پکڑ لو جانو ایم فور تمہارے لیے میں نے رکھی ہے اور اگر گلتی سے کوئی بندہ ان کی آگے گن کو اٹھانے کی کوشش کرے ان کے ہاتھ میں نیڈ پہلے چھکوکو آ پڑا ہوتا ہے جیسے جناب آپ آ کے گن کے پاس کھڑے ہوں گے جناب آپ کے سار پہ آ کے جو ہے نا وہ ایک گرنیڈ جو ہے نا وہ اٹھا کرے گا اور آپ ناگ اٹھو جاؤ گے اور وہ بولے گا تمہاری حمد کیسے ہوئی تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ میری جانو کی ایم فور اٹھانے کے لیے جناب جانو پتہ نہیں کدھر کدھر بھاگ رہی ہوتی ہے وہ ادھر کھیتوں میں گھوم رہی ہوئی ہے جانو دیکھ جانو نے دیکھو ایک بوٹ کھڑی ہے جانو یہ اتنے زیادہ کرین رہی ہے جانو وہ دیکھو وہ میں نے ایک لوبی کے اندر ایک لڑکی کی فروک دیکھی تھی وہ میں نے فروک پہننی ہے آگے بات کرتے ہیں جناب لڑکیاں جو ہیں ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے وہ لڑکوں کی گیم کے لگا دیتی ہیں اور وہ یہ بابوش ہونا کرتے رہے تھے گیم کے اندر بھی گیم کے باہر بھی اب جناب ہر چیز ان کے لیے اور اب سب سے زیادہ جو لڑکیاں پٹتی ہیں نا وہ کس سے پٹتی ہیں ہیکر سے جناب ہیکر کیا کرتے ہیں گیم کے اندر رینڈم لی جاتے ہیں اور سو میں سے کچھ تین چار گیم میں تھی لڑکیاں آئی جاتی ہیں جناب انہوں نے دے دانادن دے دانادن سکوارڈ وائب کر رہے ہیں کلچ کر رہے ہیں پہنچ اتبندے مار مار کوئی آل نہیں کرنا لڑکیاں فیدا ہائے اورپہ پلیز یہ کتنا پروپ لی رہے تو یہ پہلے نہیں بتا دے کہ میں ہیک کر رہا ہوں جب لڑکی سیٹ ہو جاتی ہیں نا یہ اس کے ساتھ کھیل کھیل کے اس کو سیٹ کر لیتے ہیں بعد میں جناب اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی میں ہیک یوز کر رہا ہوں اور ان کی گیم پلے سے باقی بندوں کو ساتھ پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہیک یوز کر رہے ہیں لڑکی ان کو نہیں پتا چلتا اس کو لگتا ہے کہ یہی میرے خوابوں کے شہداد ہے اس نے مجھے جو ہے وہ ایس کروانا ہے کنکرر کروانا ہے پہلے تو ایس پر بات جو ہے سیٹ ہو جاتی ہے اب کنکرر سے نیچے بات نہیں کرتی لڑکیاں تو اسی طرح جناب جانو شنا ہو رہی ہوتی ہے سارے بورٹس جو ہے وہ لڑکی کے خاتمیں آ جاتے ہیں اور جب کوئی تگڑا سکوارڈ آ جاتا ہے تو پھر باقی کے جو ممبرز ہیں نا ان پر ڈال دی جاتا ہے تم نے یہ نہیں کیا تم نے وہ نہیں کیا اور اگر جانو جو ہے وہ ان کی ناک اوٹ ہو جائے باقی سب چیزیں چھوڑ کے گیم گئی بھارڈ میں انیمی گئی بھارڈ میں آپ کے سکوارڈ کی لے رہے ہیں وہ ٹکا کے آپ نے جناب بھا کے جو ہے نا وہ لڑکی کو ریوائب کرنے جانا ہے چاہے اس کے پاس پانچ کٹیں ہیں اس کو ایک کٹ ضرور دے کے نہیں چ چلو یہ لگاؤ چپ کر کے در کنٹینر میں بیٹھتے ہو جب ہم مار لیں گے ہم خون حرابہ جو ہے وہ اپنے اوپر سہلیں گے تم نے آکے کیا کرنا ہے لوٹ کرنی اور تم نے فراکے ڈوننی آ در سے پہنتی سیری ہے نا فراکندی یار اور اس طرح کی بات پر لڑکیاں بھی جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں کہتی ہیں کہ چلو یا ٹائم پاس ہو رہا ہے رینک کچھ ہو رہا ہوتے رو چاہے کہ وہ لڑکے کی تھوٹ ان کا پساندہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اس سے کوئی مقصد نہیں ہے انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے اپنی سینرجی پوری کرنا ہے اور سب سے پہلے لورز والی لسٹ میں کڑے ہو جانا ہے جناب ہم تو لورز ہیں اور لڑکی کو ڈیپ ڈاؤن انسائیڈ پاتا ہوتا ہے کہ میں اس کا کاٹ رہی ہوں لڑکا جو ہوتا ہے وہ آنکھوں پہ پٹی بن کے کبوتر کی طرح بیٹھا ہوتا ہے کہ بھئی کچھ نہیں ہونے والا اور لڑکی کو دل میں پتا ہوتا ہے کہ بھئی میری شادی تو پپو کے بلاول سے ہی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ٹائم پاس ہوتا ہے تو ہون اس لڑکے کا کاٹ کے اس کو جناب سائیڈ پر کر کے چلے رہتی ہے یہ سوسائیڈ ہو ہوا پھر بھی رہا ہوتا ہے اے ربا پلیز میرا تو آیا کسی کام کا نہیں آیا پلیز آپ پس آجو میں تمہارے لئے مر جاؤں گا اور جناب وہ کسی اور کے ساتھ وہ جو ہے شونا مونا کر رہی ہوتی ہے اور اپنی شادی کے فنکشن ہے وہ ڈیشائیڈ کر رہی ہوتی ہے کہ مہندی والے دن یہ پہنوں گی اور برات والے دن یہ اور ولیمے والے دن یہ پہنوں گی اچھا جی تو آج کا خلاص یہ ہی پہ ختم کرتے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ مو ماری میں نے کر لیا ہے میں نے اتنی کرنی نہیں تھی لیکن میرا دماغ سٹک لیا ہوا تھا کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے پاپ جی میں تو جن لوگوں کے مو لال ہیں وہ برائے میرے پانی کمنٹ سیکشن میں جا کے مان مت تھوکیں اور اگر کسی کو میری بات کوئی بھی بات بری لگی ہو تو لگتی رہے مجھے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا میں تو تم لوگوں کی لے کے چھوڑوں گا یہ جو بابو شونا مونا ہے نا یہ اپنا گھر کے چھوڑ کے آئے کرو اب فائنل میں باقی پبلک جو بھی ایسے تھرکیوں سے تنگ آئی ہوئی ہے وہ اس ویڈیو کو ان تک پہنچائیں اتنا شیئر کریں اتنا شیئر کریں کہ ہر ایک تھرکی لور جو ہے اس تک یہ ویڈیو پہنچائیں اور شرم کریں اور اس شرم کرتے ہوئے اس طرح کی حرکتیں پبلک میں کرنا چھوڑ دیں اور اب یہ میرا میسیج ان عام لوگوں کے لیے ہے جو کہ میری طرح ان تھرکیوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں آپ کے دل کی راحت کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اس کو وائرل کر کرتے جو کرنا کرے بس یہ وائرل ہونی چاہیے مجھے نہیں پتا چلتا ہوں اب میں بائی